جی جناب اسلام علیکم سنبھار کا دن ہے جناب یہ میں نے ویڈیو وہاں سے سٹارٹ کی جب میں سارے کار کے کام شام نبٹا کے اپنے بیٹے کے ساتھ کی میں نے کہا کچھ فروٹس اور ویجیٹیبل لینے تھے فریش فریش تو وہ لے لوں تو میں جو جو چیز اٹھائی جا رہی تھی وہ اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دی جا رہی تھی میں کہہی تھی بیٹا تم پکڑے جاؤ پھر اینڈ پہ بل بنوال لیں گے ان سے ویٹ کروا کے تو یار بہت فریش ان کی ویجیٹیبل آئی ہوئی تھی کی زبردست نہ تھوڑ دیر پہلے ہی میرے خیال انہوں نے ارینج کرنی ہے تو بڑے زبردست قسم کے یہ کیلے بھی بڑے مزے کے تھے یار موٹھے بھی تھے اور بڑے خوبصورت آپ دیکھ رہے ہوگے پھر ان کی تو لوگ کی اتنی پیاری ہے تو جناب یہ دیکھیں سیپ کہاں سے آگے میں تو سب سے حیران تھی اس میں آج کل ان کے پاس سیپ تک پڑے ہوئے تھے یار یہ ان کے پاس کیسے آئی ہوں گے پریزورف کی ہوں گے اور وہ وہ ہوں گے وہ جو بغیر دانتوں والے جن کو ہم پھردے کہتے ہیں پنجابی میں وہ کھاتے ہوں گے کیونکہ وہ جوسی تو ہوتے نہیں تو بس دوپیر کو پھر کھانا شانہ کھایا اس کے بعد جی شام کو میری خالہ آئی اور خالو آئے تو وہ کیک لے کرائے تھا مزے کا تیسٹی سا تو وہ جب دیکھے چلے گیا تو میں نے پھر جب اپنے لیے چائے بنائی تو میں نے کہا چلو کیک کٹنگ کرتے ہیں جناب تو میں یہ کبر اتار رہی کہ اس کا سائٹس پہلے کٹنگ کرنے لگی میں نے کہا یار نیچے تو یہ کاخص لگا پہلے اس کو اتارنے پھر یاد آیا کہ اس کو اتار کے پھر میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں تو تھا یار بہت تیسٹی کیک تھا بہت مزیدار تھا کیابل کے بھی ہے اتنا تو کھان سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنا بڑا کیک تھا الحمدللہ سے اور کھانا بس تھوڑا دیر کے لیے آئی تھی اور یہ بس کچھ گفت وغیرہ دے کے اور یہ کیک وغیرہ دے کے پھر خیریت سے چلی گئی ہیں بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے لیکن وہ جلدی چلے جاتا ہے پھر تھوڑا سا ہوتا ہے جلدی کی ہو جا رہے ہیں تو جناب یہ میں نے ٹیسٹ کرا یار بہت تیسٹی بہت مزید کا کیک تھا یار تو جناب یہ میں نے پھر سب کے لیے پیس کاٹ کے رکھے ساتھ میں میں نے جی یہ کریکرز فرائی کے اسلانٹی شیپ کریکر ہے نئے آئے تھے تو میں نے کہا چلیں یہ ٹرائی کرتے ہیں تو ساتھ میں ہماری بن رہی ہے جی چائے یہ سبجی ہمارے لیے رینج ہوا پڑا ہے بس ہم نے کہا پھر ہم یہ چائے کے ساتھ یہ انجوائے کریں گے اور پھر رات کے وقت بچے جا فارغ ہوئے سارا پڑھائی بھی اللہ نے کی تو پھر اس کے بعد جو ہے نئے نکا کہ ہم نے لیپ ٹوپ کھیلنا ہے تو چھوٹو بیٹا وہ اندر دادوں کے پاس بیٹھ کے لیپ ٹوپ کھیل رہے تو بڑا بیٹا جو ہے یہ پتہ نہیں یار اسے میں نے پوچھا کیا کرو کہتا ہے پتہ نہیں ماما کسی چیز کی ریزولویشن معلوم کرو یار بچے آج کل کہ اللہ سلامت رکھے سمجھ نہیں آتی کیا کیا چیز کمپیوٹر پر ڈھون لیتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو بس پھر یہ تھا یہ خالہ لائن تھی بڑا خوبصورت قسم کا فریم تو مجھے بہت پیارا لگا اور لکھا بھی اتنا پیارا ہوا ہے فبیعی جیال ایر بگماتو کا زیبان تو ماشاءاللہ سے تو میں نے کہا تھوڑا سی میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں پھر جی پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینے کے لیے جی یہ دیکھئے جگ میں میں برف ڈال رہی ہوں کے لیے رات کو سوتے وقت ٹھنڈا پانی ہو بہت مزا آتا ہے تو اور ویسے بھی جو ہے نا یہ ٹھنڈا اس طرح کے مزے کا ٹھنڈا ٹھار پانی میری ساس کو بھی پینے میں ان کو بھی بہت اچھا لگتا تو وہ کہتی ہے تو اسی برف ڈالا کرو تو مزے کا پانی رہتا ہے تو آج بچوں نے کہا کہ ماما آج مل شیک نہیں پینا آج ہم نے پینا ہے جی دودھ سوڈا تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار کوک تھی تو کوک ڈال کے تو یہ دودھ میں میں نے کہا میں جلدی سے جو ہے بلینڈر میں دودھ بلینڈ کرتی ہوں شوگر ڈال کے کوئی مکس کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جی تھنڈا تھنڈا دودھ پینے کیا رہا ادھر برف توڑ کے جگ میں ڈالی اور اس میں پتیلے میں ڈالی داکہ دودھ کو ڈالوں تو دودھ تھنڈا ہو جائے کیونکہ دودھ سوڈا ہو اور وہ گرم ہو تو یار آپ کو پاتا ہے مزہ تو نہیں منا آتا تھنڈا تھنڈا دودھ ہوتا اس کے پینے کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے اور لیٹرل یا آپ بتائیں کیونکہ ہمیں مجھے زیادہ تر پہلے تو مجھے سپرائٹ کا بھی اچھا لگتا تھا سوڈا لیکن کوک کا آپ نوٹ کریں زیادہ ٹسٹی ہوتا ہے لیکن بٹ کوک کا ہیوی تھوڑا سا ہوتا ہے جو ہم سپرائٹ کا بناتے ہیں تو اس میں اتنی ہیوی نس نہیں ہوتی وہ لائٹ سا ہوتا ہے بٹ بچے بھی زیادہ تر پسند کرتے ہیں اگر وہ بنواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماما کوک والا بنائے تو پھر بائی چانس میں کوک لائی ہوئی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بناتے ہیں ٹھڑا ٹھڑا کوک پی یہ دودھ سوڑا پی کے آرام سے پھر انشاءاللہ سے پھر سوتے ہیں سونے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا آلموسٹ بارہ بچنے والے تھے تو میں نے بچوں سے بھی کہا بچوں جلدی علی سے بس اب دودھ چھوٹ پیو تو یہ جی بس میں نے کہا جلدی سے اب دودھ ڈال کے ان کو دے دیتی ہوں اور پھیلیں تاکہ سونے کی تیاری کریں کیونکہ چھوٹیوں میں بچوں کی ٹائمنگ بڑی چینج ہو جاتی ہے وہ تو صبح صبح اٹنا ہوتا ہے لیکن اب جو ہے جلدی علی اٹنا ہوتا ہے انہوں نے سوری دیر سے اٹنا ہوتا ہے انہوں نے تو مجھے اچھا نہیں لاتا میں کہتا ہوں کوئی ایک ٹائم بن جائے نا تاکہ اچھے سے سٹڈی بھی کیونکہ ان کو چھوٹیوں کا کام بھی ملا ہوئے تو اچھے سے منیج ہو جائے ابھی تو دو ایک دن ہوں چھوٹیوں میں میں انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس طرح میں بناوں ان کی ٹائمنگ کے تھوڑا سا جلدی سویا کریں اور صبح تھوڑا سا جلدی اٹھ جائے کریں اتنی جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آٹھ بجے ٹھیک ہے نو بجے اٹھ جائے کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا پھر انشاءاللہ سے پھر بندہ فریش بھی ہوتا ہے اور پڑھائی بھی کر سکتا ہے تو جناب یہ جی یہ میرا چاند چھوٹو بیتا ہے جی یہ پی رہے ہیں جی دودھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میتھو شاہ اس کو بھی بہت پسند ہے سوڑا یہ بھی جب دیکھتے ہیں ہاں یار سوڑا بنا دیں بیسٹ ملشیک اس کو اچھا لگتا ہے بنانا کا پڑھ سوڑا بھی اس کو بہت پسند ہے تو یہ تھی میری آج کی روٹین لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بانا از ڈیلی لائف خوش رہی ہے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ